جہاں بادشاہ ہو وہاں شاہی خاندان میں دشمنیاں بھی ہوتی ہیں اور اگر سلطنت علاقائی تنازیات پر گیری ہو تو صورتحال مزید سنگین ہو جاتی ہے سعودی عرب میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے جہاں اس کے ایک طرف یمن کی جنگ ہے تو دوسری جانب شام میں صدر بشار الاسد کے خلاف محازم حالیت دنوں میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ان حالات میں اگر سلطنت کے اندرونی معاملات کو دیکھا جائے تو کچھ عرصہ قبل شہزادوں کی گرفتاریوں نے قدامت پسند سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا تھا جہاں پہلے ہی خطے میں عرب بہار کی لہر کے بعض سے نوجوانوں میں بے چینی پائی جاتی ہے ملک بدر کیے گئے شہزادے کی طرف سے ممکنہ بغاوت کے پیش نظر سعودی عرب کے ولی اہد نے ریاض کا کنٹول فوج کے حوالے کر دیا ہے سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان نے بیشتر سعودی فوجوں کو دار الحکومت ریاض میں منتقل کر دیا ہے اس اقدام کی وجہ باقی شہزادے خالد بن فرحان سعود کی جانب سے لگائے گئے دنکی کو قرار دیا جا رہا ہے جس میں انہوں نے ولی اہد محمد بن سلمان کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہوئے انہیں اقتدار سے ہٹانے کا اعلان کیا ہے پرطانوی اخوار ڈیلی میل کی ریپورٹ کے مطابق اماراتی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو میں باغی شہزادے خالد بن فرحان سعود نے شاہی خاندان میں سے اپوزشن کو مدھرک کر کے محمد بن سلمان کی حکومت کے خاتمے کا اندیہ دیا ہے جرمنی میں جلاوطن شہزادے کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان کا انداز حکومت ظاہلانہ اور متقبرانہ ہے اس کی حکومت کا خاتمہ ضروری ہے دوسری جانب یہ بات بھی اہم ہے کہ ارجنٹینہ کے شہر بیونسائرس میں منعقد ہونے والے جی ٹوئنٹی سربراہی اجلا سعودی عرب کے ولی حید شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے ایک بڑے سفارتی اندھیان کے مترادب تھا استمبر میں استمبول کے سعودی کانسیلیٹ میں صحافی جمال خاشکشی کے قتل کے بعد مختلف حلقوں سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس میں سعودی ولی حید کی صد تک ملوث ہیں واضح رہے کہ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے گزشتہ ولی حید ستاون سالہ شہزادہ محمد بن نائف کی جگہ اپنے اکتیس سالہ بیٹے شہزادہ محمد بن سلمان کو اپنا نیا ولی حد مقرر کیا جبکہ یہ اعلان ایک شاہی فرمان کے ذریعے کیا گیا جس کے بعد اب شاہ سلمان کے بعد محمد سلمان سعودی ریاست کے اگلے حاکم تھے اور شاہ سلمان نے شہزادہ محمد بن نائف کو وضیر داخلہ کے حدے سے بھی ہٹا دیا تھا اندرونی چپکلس کی بانت کی جائے تو سعودی عرب کی اندرونی صورتحال سے تمام لوگ باقف ہیں ان حالات میں عالمی طاقتوں کے حمایت درکار ہوتی ہے جو کہ سعودی عرب کو ایک عرصے سے حاصل ہے لیکن موجودہ حالات میں جب اس کا اہم اتحادی ایسا بیان دے تو پریشانی کی بات ہوگی بدکہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے قریبی اتحادی سعودی عرب کے بارے میں ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سعودی حکمان شاہ سلمان کو تنبیہ کی تھی کہ وہ امریکی فوز کی حمایت کے بغیر دو ہفتے بھی اقتدار میں نہیں رہ سکتے تیل کی دولت سے مالا مال مشرق وستا کا ملک سعودی عرب نوے سال قبل وجود میں آنے کے بعد ہمیشہ سے مغربی مالک کے لیے اہم رہا ہے اور یہاں کے بادشاہوں کا امریکی صدور سے قریبی تعلقات رہے ہیں اس کے سبب امریکہ نے تیل کی بلا تاتل ترسیل کے لیے سعودی عرب کی سیکیورٹی کی زمانت دے رکھی ہے سعودی عرب میں امریکی فوزیوں کی تعداد کے بارے میں سرکاری عدد و شمار موجود نہیں ہیں لیکن میڈیا اطلاعات کے مطابق سعودی فورسز کی تربیت اور معاونت کے لیے اس وقت آٹھ سو پچاس سے چار ہزار کے قریب امریکی فوزی وہاں تیرات ہیں دن میں سے کچھ جمن میں ہوسی باقیوں کے خلاف تقنیقی ملد بھی کر رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی فوزی شاہی خاندان کے اقتدار کو کس طرح سے تحفظ دے رہے ہیں اس پر سعودی عرب کے اندرونی حالات سے واقف ایک صافی نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ صدر ٹرمپ نے وہ بات کہی ہے جو ساری جنیا جانتی ہے کہ شاہی خاندان کا اقتدار امریکی بے ساکھیوں پر کھڑا ہے انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو اس وقت یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش شاہی ابھی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ سعودیوں کو موجودہ صورتحال میں امریکہ کی بہت ضرورت ہے کتے کی موجودی صورتحال میں سعودی عرب اہم اتحادیوں کی طرف دیکھ رہا ہے جس میں سر پیرست امریکہ ہے اس وقت شام اور عراق کی صورتحال کے علاوہ اسے یمن کی جنگ کا سامنا ہے جہاں اس نے اپنے اتحادیوں کی ودد سے حملہ کیا لیکن انہیں اس کی توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی طویل چلے گی اور اس کے دور رس نتائج درامت ہوں گے انہوں نے کہا کہ اس صورتحال نے واضح الفاظ میں اسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جس پوزیشن پر سعودی عرب کھڑا ہے اسے امریکہ کا سہانا چاہیے اس پر سعودی معاملات کو قریب سے دیکھنے والے ایک صحافی کے مطابق جس طرح سے محمد بن سلمان روایات کے برقش اوپر آئے ہیں اور اس کے بعد جس تیزی سے ملک میں اصلاحات کر رہے ہیں اس سے شاہ خاندان کے لیے سیکیورٹی کے مسائل تو ہیں کیونکہ قدامت پسند قبائلی معاصرہ ان تبدیلیوں کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرے گا چند ماہ پہلے ولی عہد نے بدعنوانی کے خلاف مہم کے دران چند اہم افراد کو پکڑا تھا لیکن اس میں حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو قابو کیا تھا انہوں نے کہا کہ سعودی شاہ خاندان اپنی سیکیورٹی کے انتظامات خود کر سکتا ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں ریاض میں شاہی ملک کے باہر فائرنگ کے واقعے کے بعد غیر مصدقہ اطلاعات کے بعد شاہی خاندان کی دو اہم شخصیات کو فوری طور پر امریکی سفارت خانے میں منتقل کر دیا گیا تھا خیال رہے کہ اس واقعے کے بعد ولی عہد محمد بن سلبان کافی عرصہ مندریام پر نہیں آئے تھے اور ان کے بارے میں مختلف اقوائیں بین و اقوامی ذرائع پلاک میں گردش کرتی رہیں تہاں مشرق بستہ کے امور کے ماہر احمد قریشی کے مذابک شاہی خاندان کو اپنی حفاظت کے لیے امریکہ پر اب زیادہ انحصار نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ گزشتہ دس برس کے دوران اس نے اپنی فوج کی تربیت پر کافی توجہ دیتے ہوئے اس کی صلاحیتوں میں قابل ذکر اضافہ کیا ہے اور یہ روایتی تاثر اب نہیں رہا کہ ان کے پاس ایک کمزور فوج ہے بین و اقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر میدی حسن کے نزدیک مشرق بستہ میں سعودی عرب امریکہ کا اہم اتحادی ہے جس کے بدلے میں امریکہ سعودی بادشاہت کی حمایت کرتا ہے اور صدر ٹرمپ نے جو کچھ کہا اس میں تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ سعودی عرب سمیت خطے میں موجود دیگر موالک کو امریکہ حمایت حاصل نہ بھی ہو تو وہاں بادشاہت زیادہ عرصہ ٹھہر نہیں سکتی کیونکہ عوام جمہوری نظام کی جانب راغے بھی ہو جائیں گے امریکہ کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ وہ یہاں بادشاہت کو سپورٹ کرتا رہے اور اس کے بدلے میں ان سے خطے میں اپنے مفادات کی حفاظت کو یقینی بنائے اگر صدر ٹرمپ نے موافضے کے بارے میں زیادہ نہیں بتایا لیکن ہو سکتا ہے کہ خطے میں سعودی عرب کی حمایت کے عوض وہ موافضہ بھی مانگ رہے ہوں سعودی عرب میں پاکستان کے سابق سویر شاہد امین کے مطابق اس میں صداقت نہیں کہ امریکہ کی حمایت کے بغیر سعودی شاہی خاندان اقتدار میں نہیں رہ سکتا لیکن صدر ٹرمپ کا ایک بنیادی نکتہ نظر رہا ہے کہ دوسرے موالک امریکہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور امریکہ ضرورت کے وقت ان کی حفاظت کے لیے فوج بھی بھیجتا ہے لیکن اس کے بدلے میں وہ پیسے ادا نہیں کرتے امریکی صدر کس بیانیے کو امریکی عوام کا ایک طبقہ پسند کرتا ہے لیکن یہ کہنا کہ امریکی فوج کے بغیر شاہی خاندان دو ہفتے میں اقتدار میں نہیں رہ سکتا جو کہ بالکل غلط ہے اور ایک قسم کی دھمکی ہے اور اگر سعودی عرب میں کسی قسم کا کوئی بہران پیدا ہوتا ہے تو سعودی عرب امریکہ کی بجائے پاکستان سے واضح طور پر رجوع کرے گا سعودی عرب کے حالات کو دیکھا جائے تو صدر ٹرمپ نے سعودی عرب سے معافضے کے بارے میں بیان کی زیادہ وضاحت نہیں کی لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اس وقت امریکی اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے لیکن اب اس کے ساتھ امریکہ کے روایت یریف روس سے بھی اسلحے کی خریداری کی باتشیت کر رہا ہے اور اس حوالے سے چند معاہدے بھی ہوئے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا سعودی شاہی خاندان پر دباؤ ڈالنے کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ خطے میں درکار حمایت اسی اسلحے کی خریداری سے مشروط ہو سکتی ہے کیونکہ اگر شاہ سلمان کسی بھی صورتحال میں کسی بھی معاملے میں اپنی توجہ ہٹاتے ہیں اور اپنا تمام تر اسلحے کا رجحان وہ روس کی جانب کر لیتے ہیں تو یہ گیم کسی اور صورت میں تبدیل ہو جائے گی گیارہ سے زائد شہزادوں اور کئی تاجروں اور سرکاری افسران کی گرفتاری نے اس قدامت پرسند سلطنت کو اس وقت ہلا کر رکھ دیا تھا جہاں پر عام طور پر کوئی معمولی خبر بھی باہر نہیں نکلتی دنیا کے میڈیا کے نظریں سعودی عرب پر لگی ہوئی تھیں اور سعودی عوام سانس روکے نوجوان سعودی ولی عہد کے اگلے قدم پر نظریں جمع ہوئے بیٹھے تھے اگر اور سے دیکھا جائے تو پکڑے کئی شہزادوں کا تعلق ان کے حسب نصب سے بھی ملتا ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے اور اس کے باپ کے ساتھ ماضی میں کیا کچھ ہوا تھا شہزادہ الودید بن طلال کی بات کی جائے تو یہ 62 سالہ عرب پتی شہزادہ ولید بن طلال دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک ہے وہ سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز السعود کے پوتوں میں سے ایک ہے اور ان کے والد طلال بن عبدالعزیز السعود ایک آزادانہ سوچ کے مالک تھے اور ان کے دوسرے سعودی بادشاہوں کے ساتھ تعلقات اکثر سرد رہے تھے اور ایک موقع تو ایسا تھا کہ وہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اس وقت کے بادشاہ شاہ فیصل نے جو ان سے سخت ناراض تھے تلال بن عبدالعزیز کی والدہ کے کہنے پر انہیں ملک میں واپس تو آنے دیا اور ان کے احساسے بھی منجمت نہیں کیے لیکن انہوں نے کبھی بھی انہیں معاف نہیں کیا شہزادہ ولید بن طلال بھی اپنے والد کی طرح لبرل خیالات کے مالک ہیں اگرچہ وہ کسی شرکاری عدد پر فائز تو نہیں لیکن اپنے کاروباری اثر رسوخ کی وجہ سے سعودی پالیسی بنانے میں ان کا بڑا عمل دخل مانا جاتا ہے سعودی عرب کے امور کے متعلق تجربہ رکھنے والے تجربہ کار نے یہ بھی کہا کہ کرپشن یا بدعنمانی کے متعلق تو مقدمات کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن ولی عہد محمد بن سلمان شہزادہ ولید بن طلال سے اس وجہ سے بھی خطرہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ ولید بن طلال کو مغربی دنیا بہت جانتی ہے اور وہ انہیں ایک لیبرل شخصیت کے طور پر جانتی ہے ان کے مغربی تاجروں اور ترمایہ کاروں کے ساتھ بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں چنانچہ اگر کبھی مغربی دنیا کو سعودی عرب میں کسی لیبرل شخصیت کی طلب ہو سکتی تھی تو وہ ولید بن طلال کی شکل میں موجود تھی شہزادہ مطب بن عبداللہ کی بات کی جائے تو 65 سالہ شہزادہ مطب مرہوم شاہ عبداللہ کے 34 بچوں میں سے ایک ہیں وہ حراست سے پہلے سعودی عرب کی طاقت پر نیشنل گارڈ کے سربراہ تھے جو کہ ملک کی تقریباً آدھی فوج پر مشتمل ہے باقی آدھی فوج براہ راست محمد بن سلمان کو جواب دے تھی لیکن اب ان کا کنٹرول تقریباً پوری فوج پر ہے راشد حسین کے مطابق مطب بن عبداللہ بھی بادشاہ کے خواہاں رہے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات لی ہے کہ وہ نیشنل گارڈ کے سربراہ تھے جو شمری قبائل پر مشتمل ہے اور شمری قبائل عبداللہ کا قبیلہ ہے اس قبیلے میں تقریباً ایک لاکھ سے زائد لوگ ہیں اور یہ عبداللہ اور ان کے خاندان کے بڑے وفادار ہیں